اہم خبروں کی سرخیں مرکزی وزیر داخل آمیش شاہ انڈو مانو اور نکوبار کے اپنی دور کے دوسرے دن کئی ترقیاتی منصوبوں کا کریں گے آغاز آمیش شاہ شہید دیپ ایکو سیاحتی پروجیکٹ سوراج دیپ آبی ہوائی اڈا تیکر منصوبوں کا بھی کریں گے ہوائی معاینہ بھارت نے اقوام متحدہ کی جنرل اسیملی میں بین الاقوامی شمسی اتحاد کو مشاہد کا درجہ دینے کے لیے پیش کی قرار داد اقوام متحدہ میں بھارت کی مستقل نمائندی ٹی ایس ٹری مورتی نے اسے بین الاقوامی شمسی اتحاد کے لیے قرار دیا سنگمی افغانستان کے قندر شہر میں نماز جمع کے دوران مسجد میں دھماکے میں پینتیس افراد جابا حق ستر زخمی اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل چین نئی سپر کینگ سٹری چوتھی بار جیتا ایپیل کا خطاب دو بھئی میں کھیلے گئے فائنل میں چین نئی نے کلکتہ نائٹ رائیڈرز کو ستائیس رن سے دی شکس انسط گین دو پر نوٹ آوٹ چھہ سی رن بنا کر فاف ڈوپلی سی بنے مین آف دی میچ فوٹبال میں سات بار کی چیمپئن بھارتی ٹیم کا آج مالدیب میں سیف چیمپئنشپ کے فائنل میں نیپال سے مقابلہ بار بے بار فائنل تک پہنچنے میں کامیاب رہی ٹیم انڈیا نیپال کو پہلی بار فائنل میں ملی ہے رسائی تسادم جاری ہے اور سیکیورٹی فورسز کو کامیابی بھی ملی ہے آرشاد میر کا قاتل مارا گیا ہے مزید کیا تفصیلات ہے آپ کے بعد اس سلسلے میں یہ جو انکاؤنٹر چل رہا ہے یہ درنگ بند لانکے میں چل رہا ہے پاپور کے وہاں پہ کل رات کو یہ انکاؤنٹر سٹارت با اور اس انکاؤنٹر میں خودیس کا کہنا ہے کہ عمر مشتاد خاندے جو کہ پولیس کی نظروں میں ٹاپ ٹین میں مانا جاتا ہے تو اس کو انہوں میں گیرہ ہوئے اور وہاں پہ وہاں پہ ابھی بھی سائرنگ چل رہی ہے پولیس کا کہنا ہے کہ مشتاق باغات میں ایک حملہ جہاں پہ دو پولیس والوں کو اٹاک پہا تھا اس میں چامل ہے تو یہ کاؤنٹر ابھی بھی وہاں پہ چل رہا ہے جی سلمان حالی میں دیکھا گیا ہے کہ وادی میں قاتلانہ حملے ہوئے ہیں جس میں ٹیچروں پر بھی حملہ کیا گیا ہے ایک کیمسٹ کو بھی نشانہ منایا گیا اور نئے نئے بحال ہوئے ارشد احمد میر کو بھی دہشت گردانہ حملے میں گلی ماری گئی تھی تو یہ ایک جو دہشت گرد کوشش کر رہے ہیں دہشت کا محول پھیلانے کی وادی میں تو اس کو پولیس وورسز کس طرح سے پوری طرح کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی ہوں یہ جو اب کامیابی مل رہی ہے یہ جو مہم چلائی ہے پولیس نے دہشت گردوں کو گھیڑنے کی اور ان کے خلاف یہ جو مہم ہے اس میں آگے کیا کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں پولیس وورسز کی طرف سے پولیس نے کافی اپنے کچھ در پکڑ بھی کی جس کے نتیجے میں کچھ انکاؤنٹرز پر جس میں جو ہم بھی کیے ویسے ان کو ان میں سے جو سیڈیلی اٹاک کی دیتے ہیں ان میں سے بانی پورا میں جس میں سومو جاور کو مارا تھا وہ سوم نے مار گرایا اس کے بعد جو ویرندر پاسپان جو آو سائی لیزر کے اس کو لال بزار نے مارا گیا گاندربل سے ملٹنٹ کو مارا گیا شپایاں میں اس کے علاوہ کل بھی انہوں نے بہت سارے انکاؤنٹرز کی ہیں کل ملا کر آس آس انکاؤنٹرز ہوئے ہیں پچھلے جنہوں سے جب سے سیڈیلی اٹاک کی کلنگ کی اور ان میں گیارہ ملٹنٹ کو مارا گیا جو مارے گئے ملٹنٹ ہیں وہ کسی نہ کسی طریقے سے جو ان سیڈیلی اٹاک کی کلنگ میں شکام بھی تھے جی شکریہ سلمان ان تمام تفصیلات کے لیے اور اب آگے بڑھیں گے اگلی خبر کی طرف مرکزی وزیر داخلہ آمد شاہ اپنے جزائر اینڈوبار نکوبار کے تین روزہ دورے کے دوران آج متعدد ترقیاتی پروجیکٹوں کا افتتہ کریں گے اور سنگے بنیاد رکھیں گے آمد شاہ شہید ویپ ایکو سیاحتی پروجیکٹ سوراش دی پابی ہوائی اڈا اور دیکھر ترقیاتی پروجیکٹوں کا ہوائی معاینہ کر سکتے ہیں نیتا جی سباس چندر بوس جزیرے سے جزائر انڈوبار نکوبار کے متعدد ترقیاتی پروجیکٹوں کا بھی وہ افتتہ کریں گے اور سنگے نے گلہائے عقیدت پیش کیے وزیرے داخلہ نے سیلیورر جیل میں ازادی کا عمرت محصف کے جزوک کے طور پر منقضہ ثقافتی پروجیکٹوں میں بھی حصہ لیا اور آئیے سلسلے میں مزید تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں ہماری نمائندے میکنہ سے جی میکنہ وزیر داخلہ آمد شاہ کئی ترقیاتی منصوبوں کا آج دفتہ کرنے والے ہیں کیا کیا شامل ہیں اس میں بہت ہی اہم دورہ ہے گریہ منتری عمید شاہ کا اور سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو کل انہوں نے پہلے دن سیلیورر جیل آزادی کامرت محصف کے کارکرم میں حصہ لیا اور اس کے ساتھ ہی جو فیرم فائٹرز تھے ان کو شدہانجلی ارپیت کی ہے شدہ سمن ارپیت کی ہے اس کے بعد کل شام کو بھی انہوں نے ایک بہت ہی اہم پریوجنا کا فلاگ آف کیا ہے جو کی تھی گوگو بس سیوہ تو جو گوگو بس سیوہ ہے وہ ٹورس کے لیے بہت ہی فائدہ من صاحبت ہو سکتی ہے الیکٹرک بسز ہیں چار بسز کو انہوں نے فلاگ آف کیا کل شام کو جو کی ماتھر ڈیڑھ سو روپے میں کسی بھی پرٹک کو پورٹ بلیر کے کئی علاقوں میں جو پرٹک ستھل ہیں جو پرٹک ستھل ہیں وہاں لے جا سکتے ہیں اور کہیں بھی یاتری چاہیں تو اتر سکتے ہیں اور اس کے بعد بس بورڈ کر سکتے ہیں تو ایک بہت ہی اہم اور سمارٹ سٹی پروجیکٹ کے تحت ان بسز کو چلایا جا رہا ہے اور ساتھ ہی الیکٹرک بسز ہوں گی تو ایمیشنز جو ہیں وہ بھی ٹیل پائپ ایمیشنز زیرو رہیں گے اس گوگو بس کی اس کے بعد آج چونکہ ان کا دوسرا دن ہے اور کئی پریوجنا کا جو پروگریس ہے اس کا بھی سروے کریں گے اس کی بھی سیچویشن کا جائزہ لیں گے اور اس کے ساتھ ہی کئی پریوجناوں کی شروعات بھی کرنے والے ہیں اگر خاص کر دیکھیں تو پورٹ بلیر انمان نیکو بار دویب سبو میں خاص کر کئی ایسے ٹوریزم کے کئی جو سیکٹرز ہیں وہ کافی زیادہ اہم ہیں ٹوریزم ایک ایسا شیطر ہے جس میں سب سے زیادہ پوٹینشل ہے water aerodromes کی بات ہو ایکو ٹوریزم کو پرموٹ کرنے کی بات ہو خاص کر ان سب چیزوں پر خاص کر زیادہ زور رہے گا اور اس کے ساتھ ہی اگر ہم باتتا ہی تو سی ویڈ فارمنگ ہوا اس کے بھی امید ہے کہ ایسے بھی کسی پریوجنا کی شروعات کریں گے اس کے ساتھ ہی اگر ہم دیکھیں تو اور بھی کئی پریوجنائیں ہیں جو کہ خاص کر اس دویب سمو میں فائدہ من ثابت ہو سکتی ہے water aerodrome کی پریوجنا کی بات کریں تو وہ بھی بہت اہم ہے connectivity کے لحاظ سے اور اس کے ساتھ ہی اگر ہم بات کریں تو کئی جو ٹوریزم ہے اس کو بوسٹ کرنے کے لیے کئی ایسے چیزیں ہیں جیسے restricted access permit جو ہوتا ہے permission جو ہوتا ہے اس کو بھی دیا گیا ہے کئی international tourists کے لیے optic fiber سے connect کیا گیا ہے 23,000 km لمبی optic fiber line سے submarine line سے connect کیا گیا ہے اندوان نیکو بار یونین تیریٹری کو تو بہت ہی اہم developmental چیزوں کو اندوان نیکو بار دیپ سمو نے دیکھا ہے اور یہی آج گریمنتر امیج شاہ اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں اگر بات کریں آج کی پروگرام کی تو وزیر داخلہ امیشہ شہید ایکو سیاحتی پروجیکٹ اور خاص طور سے سراج دیپ آبی ہوای اڈے کا معاینہ کر سکتے ہیں ان میں کیا کیا خاص ہے اس کے بارے میں کچھ تفصیلات بتائیے جی میگنا آج وزیر داخلہ امیشہ شہید دوی پیکو سیاحتی پروجیکٹ اور سراج دیپ آبی ہوای اڈے کا معاینہ کر سکتے ہیں اس میں کیا کیا خاص فیچرز ہیں جن پر توجہ رہے گی جی ناظرین کسی تقنیقی خرابی کے وجہ سے ہم میگنا سے مزید تفصیلات نہیں لے سکتے فیلحال آگے بڑھیں گے اگلی خبر کی طرف پوڈوچیری میں کرونا کے معاملات کو ریکنے کے لیے کرونا کرفیو میں 31 سکتوبر تک توسیل کر دی گئی ہے کرونا پروٹوکول کے دوران ضروری خدمات کی اجازت ہوگی پوڈوچیری میں رات 11 بجے سے صبح 5 بجے تک کرفیو نافذ ہے اور پوڈا ہوای اڈا آج سے چودہ دن کے لیے بند رہے گا کیونکہ بھارتی فیصائیہ رنوی کی مرمت کا کام کرے گی دوران ہوای اڈسی چلنے والی تمام کمرشل پروازے سولہ سے 29 سکتوبر تک موطل رہیں گی رنوی کی مرمت کا کام پہلی اپریل میں کرنے کی تجویز تھی لیکن اسے اب ملتوی کر دیا گیا تھا اور وزیراعظم نرین مودی اہل وطن سے 24 سکتوبر کو اپنے مند کی بات پروگرام کے ذریعے اپنے خیالات کا اظہار کریں گے وزیراعظم نے اس پروگرام کے لیے اہل وطن سے مشورے طلب کی ہیں آپ ملک کے کسی بھی خطے میں ہوں بہتر کام کی طلعہ یا کوئی مشورہ ہو تو آپ بھی اپنی رائز پروگرام کے لیے بھیج سکتے ہیں مشورہ بھیجنے کے لیے آپ نمو ایپ ایڈ در ایٹ مائی گورنمنٹ انڈیا کا سہرہ لے سکتے ہیں اس کے علاوہ اپنا میسیج ریکارڈ کرنے کے لیے 7800111800 ڈائل کر سکتے ہیں مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیترمن نے امریکہ کے دورے کے دوران عالمی بینک کے صدر ڈیویٹ مالپاس سے ملاقات کی میٹنگ میں دونوں نے کرونا کی وبا سمیت متعدد امور پر تبادلے خیال کیا نرملا سیترمن نے کہا کہ بھارت نے کوویڈ 19 کے بہران کا سامنا تحمل کے ساتھ کیا ہے ساتھی بھارت نے کوویڈ کے خلاف عالمی جنگ میں اہم کردار عادہ کیا ہے نرملا سیترمن نے اقتصادی مدد کے لیے عالمی بینک کے کاموں کی ستائش بھی کی اور بھارت نے اقوام متحدہ کی جنرل سیملی میں بین الاقوامی شمسی اتحاد کو مشاہد کا دجا دینے کے لیے قرارداد پیش کی ہے اقوام متحدہ میں بھارت کے مستقل نمائن دے تی ایس تری مورتی نے اس قرارداد کو بین الاقوامی شمسی اتحاد کے لیے سنگی میل کرا دیا تی ایس تری مورتی نے کہا ہے کہ یہ قدم بین الاقوامی شمسی اتحاد کے لیے ایک سنگی میل ہے انہوں نے کہا کہ بین الاقوامی شمسی اتحاد گرین انرجی بین الاقوامی شمسی اتحاد بین الاقوامی شمسی اتحاد حملہ آوروں نے خود کو امارت کے اندر دھماکے سے اڑا لیا قابلی ذکر ہے کہ طالبان کے خصوصی حفاظتی دستوں نے جائے واقعہ کا کنٹرول سمال لیا ہے اور لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ زقمیوں کی مدد کے لیے خون کا عطیہ دیں دوسری طرف اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل نے اس تہشت کردانہ حملے کی سخت مضمت کی ہے برطانیہ کے وزیر اعظم بورس جانسن کی کنسروریٹی پارٹی کے رکن پارلیمنٹ ڈیویڈ ایمز کا چاکو مار کر قتل کر دیا گیا ہے ڈیویڈ ایمز حادثے کے وقت اپنی انتخابی ظلے میں ووٹرو کے ساتھ ایک چرچ میں میٹنگ کر رہے تھے پولیس نے حملہ آوروں کو گرفتار کر لیا ہے پولیس نے کہا ہے کہ افسروں کو لی آن سی میں جمعہ کو چاکو سے حملہ کیا جانے کی اطلاع ملی تھی ملزم سے جاکو برامت کر لیا گیا ہے ڈیویڈ ایمز پہلی مرتبہ انیس سو تراسی میں بیسیڈون سے رکن پارلیمنٹ منتقب کیے گئے تھے اور برطانیہ کے وزیر اعظم بورس جانسن نے رکن پارلیمنٹ ڈیویڈ ایمز کو خراج عقیدت پیش کیا ہے رکن پارلیمنٹ کے قتل بر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے برطانیہ وزیر اعظم نے کہا کہ ہم نے ایک شاندار عوامی خدمتگار ساتھی اور انتہائی محبوب دوست کو دیا ہے پارلیمنٹ کے سبی رخوائے کار نے بھی اپنے غم کا اظہار کیا اور ایمز کو خراج عقیدت پیش کی ایمز برطانیہ کے ایسے رکن پارلیمنٹ تھے جو اپنے ووٹروں کے ساتھ ہر ماہ کے پہلے اور تیسری جمعہ کو برابر میٹنگ کرتے تھے عرائے اور آئیے اب نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کے COVID-19 کی آداد و شمار پر کرونا کی وابا سے اب تک 24 کروڑ 8 لاکھ سے زیادہ لوگ متاثر ہو چکے ہیں جبکہ عالمی سطح پر صحتیاب ہونے والوں کی تعدہ 20 کروڑ 80 لاکھ سے زیادہ ہے دنیا بھر میں COVID-19 سے 454000 سے زیادہ لوگ اپنی جان گوا چکے ہیں وابا سے سب سے زیادہ متاثر رمزیکہ میں 4 کروڑ 57 لاکھ سے زیادہ لوگ اس وابا سے متاثر ہو چکے ہیں اور 7 لاکھ 43000 سے زیادہ کی اس کی زد میں آنے سے موت ہوئی ہے کھیل کے خبروں میں چننے سپر کنگز نے کلکتا نائٹ رائیڈرز کو 27 رن سے شکست دے کر چوتھا آئی پی ایل خطاب جیت لیا ہے دوبائی میں کھیلے گئے فائنل میں ٹاؤس جیت کر کلکتا نائٹ رائیڈرز سے چننے سپر کنگز کو پہلے بلے بازی کی دعوت دی چننے نے فاف چپلیسی کے 69 گیندوں پر 86 رن اور موین علی کے 20 گیندوں پر ناٹ آؤٹ 37 رن کی بدالت مقرارہ بیس اوورز میں 3 وکیٹ پر 192 رن کا بڑا سکور کھڑا کیا کلکتا نائٹ رائیڈرز کی طرف سے سنیل نارین نے دو وکتے حاصل کی جواب میں کلکتا نائٹ رائیڈرز کی ٹیم شب منگلن کے 43 گیندوں پر 50 رن اور ونگٹیش ایر کے 35 گیندوں پر 50 رن کی مدد سے 20 اوور میں 9 وکیٹ پر 165 رن ہی بنا سکی چننے سپر کنگز کی طرف سے شردل تھاکو نے تین اور جوش حیزر وڈ اور رویندر جڑے جانے دو دو وکتے حاصل کی انسٹھ گیندوں پر ناٹ آؤٹ 86 رن بنا کر فافٹو پلیسی مین آف دی میچ قرار دیئے گئے اس دوران فوٹبال میسے فوٹبال چیمپنشپ کے فائنل میں مالدیب میں آج سات بار کی چیمپن بھارت کا مقابلہ نائپال سے ہوگا یہ باروہ موقع ہے جب ٹیم انڈیا فائنل میں پہنچنے میں کامیاب ہوئی ہے جبکہ نائپال کی ٹیم پہلی بار فائنل میں پہنچی ہے اس میچ میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے سنیل چھتیر سے ایک بار پھر اچھی کارکردگی کی توقع کی جائے گی اس سال بھارت اور نائپال کے درمیان کھیلے گئے تین میچوں میں سے بھارت نے دو جیتے ہیں اور ایک ٹراؤ رہا ہے بھارت نے گزشتہ ماہ نائپال بھارت گزشتہ مہینے نائپال میں دو دوستانہ بین الاقوامی میچ کھیلے جس میں ایک میں بھارت کو جیت ملی جبکہ ایک میچ ٹراؤ رہا ناظرین دنیا بھر میں آج عالمی یوم خوراک منایا جا رہا ہے اس دن کو منانے کا مقصد دنیا میں بھونک کے مسئلے سے نمٹنا اور دنیا کو قضائی تحافظ فراہم کرنا ہے تاکہ پوری دنیا سے بھونک کا خاتمہ کیا جا سکی اس سال عالمی یوم خوراک کا موضوع صحت مند کل کے لیے ابھی کھانا محفوظ رکھے ہیں اقوام متحدہ کے عارقین کے قراردات کے بعد 16 اکتوبر 1981 کو عالمی یوم خوراک کا اعلان کیا گیا تھا زرعی شبے میں خواتین کا زمانہ قدیم سے ہی اہم تعاون رہا ہے کاشتکاری میں خواتین کے حصداری بڑھانی کے لیے بھارہ سرکار نے ہر سال 15 اکتوبر کو قومی خواتین کے سان دن منانے کی شروعات کی تھی تاکہ زرعات میں خواتین کے تعاون کو جاگر کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی فلاو بہبود کے لیے بہتر اس کی میں چلائی جا سکیں پیش ہے اپیادف کی یہ ریپورٹ زرعی شبے میں ٹھیک کی بواہی سے لے کر فصل کٹائی اور اس کے بعد تکیس ساری سرگرمیوں میں آپ قدم قدم پر خاتون کاشتکاروں کا تعاون پائیں گے خواتین کے زرعی شبے میں تعاون کو دیکھتے ہوئے مرکزی حکومت نے 1996 میں بھونے شبے میں کینڈری کرشیرت محلہ زنستان کا قیام کیا تھا اسی سلسلے میں زرعات میں خواتین کی سرگرم شراکتداری کو فروغ دینے کے مقصد سے 2016 میں وزارت زرعات نے ہر سال 15 اکتوبر کو محلہ کیسان کی رسمانے کا فیصلہ کیا تھا ملک میں تقریباً 48 فیصد خواتین زرعات سے متعلق روزگار میں شامل ہیں جبکہ 7.5 کروڑ خواتین دودھ کی پیداوار اور موشی پروری میں نمائی کردار ادا کر رہی ہیں مرکزی وزارت زرعات کو مطابق خواتین کسانوں کو با اختیار بنانے کا منصوبہ وقت کی ضرورت پر مبنی ایک پروگرام ہے زرعی شعبے میں خواتین کسانوں کی شراکتداری میں اضافی کے لیے مرکزی حکومت کئی طرح کے منصوبے کا احتمام کر رہی ہے جن میں مردوں کے مقابلے خواتین کاشتکاروں کو ترجیح دی جاتی ہے اس کے لیے کرشی کلینک اور ایگری بزنس کے اندرنامی منصوبے کے تحت لیے گئے بینک لون پر ریایت مردوں کے لیے 36 فیصد جبکہ خواتین کے لیے چب والی فیصد ہے انٹیگریٹیڈ اسکیم آف ایگری کلچر مارکٹنگ کے تحت اسٹوریج انفریسٹرکچر پروجیکٹ میں مرد کسانوں کو پچیس فیصد کے مقابلے خواتین کے لیے 33.33 فیصد تک کی حد تک مدد فراہم کی جاتی ہے زاری مشین کاری میں مشینوں کے خرید پر خواتین کو دس فیصد زیادہ معاشی مدد مل رہی ہے نیشنل فوڈ سیکریٹی مشن کے تحت پونوں کے تحفظ اور جدید آلات کے لیے مردوں کے مقابلے خواتین کو دس فیصد زیادہ اقتصادی مدد فراہم کی جا رہی ہے واضح ہے کہ حکومت ہند زرعی شعبے کی ہماجہت ترقی کے لیے پور عزم ہے اس کے لیے پالیسیوں اور منصوبہ میں نہ صرف کاشتکاروں کو آگے رکھا گیا ہے بلکہ کھیت میں کام کرنے والی خواتین کو خصوصی ترجیح دے کر کسانوں کو گھرلو محاز پر اقتصادی طور سے مضبوط بنانے کا کام بھی کیا جا رہا ہے بھارت سرکار دیز کے کسانوں کے کلیان اور بکاس کے لیے پرتیبت دیں اسی بات کو دھیان میں رکھتے ہوئے نیے کیول اندہ داتا کی آرثک ترقی سنشت کرنے کے پریاس کیے جا رہے ہیں بلکہ کھیتی ہر مہیلاؤں کی کرسی میں یوگدان اور روم کی بھومکہ کو ریکھانکیت کرنے کے لیے ہر سال پندرہ اکٹوبر کو راشتی مہیلہ کسان دیوز منانے کا کام بھی کیا جا رہا ہے نیشت طور پر سرکار کی اس پہل سے نیے کیول مہیلہ کسانوں کی آرثک ترقی سنشت کرنے کے نئے بھکلت تیار ہو رہے ہیں بلکہ اندہ داتا کی آرثک ترقی ہونے کے ساتھ ساتھ دیز کرسیگ چیتر میں آتنی نیر بھر بننے کی اور اگریسر بھی ہو رہا ہے میرے سنگی کاملہ من پرموٹ نیگی کے ساتھ موپی آدھو ڈیڈی نیوز ڈیڈی اور آخرین میں اہم خبروں کی سرکیاں ایک بار پھرسیں پمپور میں سیکیورٹی فورسیز اور دہشتگردوں کے درمیان تصادم لشکر دیبہ کا سرکردہ دہشتگرد عمر مشتاق کانڈی کو سیکیورٹی فورس نے گھیرا جب کشمیر پولیس کے دس ٹارگٹ میں سے ایک ہے دہشتگرد مشتاق ویمینہ علاقے میں ہونے والے تصادم میں مارا گیا سب انسپیکٹر ارشد احمد میر کا قاتل مرکزی وزیر داخلہ عمر شاہ انڈو مانو اور نکوبار کے اپنے دور کے دوسرے دن کئی ترقیاتی منصوبوں کا کریں گے آغاز عمر شاہ شہید دیب ایکو سیاحتی پروجیکٹ سوراج دیب آبی ہوای اڈا تیکر منصوبوں کا بھی کریں گے ہوای معاینہ بھارت نے اقوام متحدہ کی جنرل اسیملی میں بین الاقوامی شمسی اتحاد کو مشاہد کا درجہ دینے کے لیے پیش کی قرار داد اقوام متحدہ میں بھارت کی مستقل نمائندی ٹی ایس ٹری مورتی نے اسے بین الاقوامی شمسی اتحاد کے لیے قرار دیا سنگمی افغانستان کے قندر شہر میں نماز جمع کے دوران مسجد میں دھماکے میں پیتیس افراد جابا حق ستر زخمی اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل نے کی دہشت کرد حملے کی شدید مضمت چننہی سپر کینگ سنی چوتھی بار جیتا ایپیل کا خطاب دو بھئی میں کھیلے گئے فائنل میں چننہی نے کلکتہ نائٹ رائیڈرز کو ستائیس رن سے دی شکس انسد گین دو پر نوٹ آوٹ چھاسی رن بنا کر فاف ڈوپلی سی بنے مین آف دی میچ فوٹبال میں سات بار کی چیمپئن بھارتی ٹیم کا آج مالدیب میں سیف چیمپئنشپ کے فائنل میں نیپال سے مقابلہ بار بے بار فائنل تک پہنچنے میں کامیاب رہی ٹیم انڈیا نیپال کو پہلی بار فائنل میں ملی ہے رسائی اور اسی کے ساتھ ہی اب وقت ہو گیا ہے آپ سبی سے ودا لینے کا آپ ہماری پوری ٹیم کو دی جائے اجازت آدھاب